دوستو آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے صدام حسین یہ دنیا کا وہ مشہور نام ہے کہ جو لگ بھد بولی دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ہی لمبے وقت تک سمایا رہا تھا اور آج بھی شاید ہی کوئی ہوگا جو صدام حسین کو نہیں جانتا ہوگا وہ بات الگے کہ صدام حسین کو ہمیشہ سے ہی جہاں ایک طرف کچھ لوگ اپنا ہیرو مانتے آئے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ انہوں نے اپنا فلن بھی بتاتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ صدام حسین دنیا کا وہ ظالم انسان تھا جس نے لاکھ لوگوں کا قتل کیا تھا فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدام حسین کی ووشٹری بتانے والے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر صدام حسین کون تھا کیسے تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری تھی اور آخر صدام حسین نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے بڑے کام کر دیئے تھے کہ جن کی وجہ سے وہ ایک دن سے بہت سارے لوگوں کے لئے ہیرو بن گئے اور وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کی نظر میں قددار بن گئے تھے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر امریکہ نے صدام حسین کو فاسی پر کیوں چڑھایا دوستو صدام حسین کی پیدایس 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک گاؤں جس کا نام تقریب تھا اس میں ہوئی تھی جس فیملی میں صدام حسین کا جنم ہوا تھا وہ کافی گریب فیملی تھی صدام حسین کے والد کو صدام حسین کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے تھے اور ان کی پیدایش کے فورد بعد ہی ان کا بڑا بھائی جو لگ بگ پانس سال کا تھا وہ بھی کینسر کی وجہ سے اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے تھے یعنی بچپن میں ہی صدام حسین کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداش نہ کرنے کی وجہ سے صدام حسین کی ماں بھی ڈپریسن میں رہنے لگی تھی جس کی وجہ سے صدام حسین کا بچپن لڑکھڑا سا گیا تھا بعد میں بھلے ہی صدام حسین کی ماں نے دوسری شادی بھی کی لیکن یہ دوسری شادی صدام حسین کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ من ثابت نہیں ہوئی بلکہ صدام حسین کو اپنے شکلے باپ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ بن سکی تھی دوستو اتحاسکار لکھتے ہیں کہ صدام حسین بچپن سے ہی تنہا رہنا پسند کیا کرتے تھے اور صدام حسین بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے کئی الگ تھے صدام حسین جب تھوڑے سے سمجھدار ہوئے تو انہوں نے اپنی ہائیر ایڈگیشن کے لیے عراق کی رازدھانی بغدار جانے کا فیصلہ کیا دوستو آپ کو بتا دیں یہ وہ دور تھا کہ جب عراق میں بیٹین کا بول بالا تھا کیونکہ دوستو یہ بات ہم سب بھی جانتے ہیں کہ بیٹین نے اس سے ہی جگہ پر ایک وقت میں حکومت کی تھی اور اس نے ہر اس جگہ کو لٹھاتا کہ جو جگہ اپنے دور میں امیر ہوا کرتی تھی اور بات قسمتی سے ان جگہوں میں ہمارا دیش بھی شامل تھا لیکن سیکنڈ برنگور کے بعد جب انگریفر سے زیادہ کمزور ہو گئے تو انہیں بہت سارے دیش کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا لیکن وہ عراق کو کہہ چھوڑ سکتے تھے کیونکہ عراق تو ایسا دیش تھا جو تیل نام کی قدرت نعمت سے مالا مال تھا انگریزوں نے مجبوری میں عراق دیش سے اپنی حکومت تو ختم کر لی تھی لیکن عراق کے تیل پر ہمیشہ اپنے قبضہ بن رکھنے کے لیے عراق دیش کی حکومت عراق میں ہی رہنے والے ایسے شاہی خاندان کو دے دی تھی جو کہنے کو تو عراق کا تھا لیکن پوری طرح سے ہی انگریزوں کے شارعے پر ہی کام کیا کرتے تھے دیرے دیرے عراق میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے ہی لوگ انگریزوں کے شارعے پر کام کرتے ہیں اسی لیے وقت وقت پر عراق میں اس شاہی خاندان کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ عراق میں یہ مانگوی دیج کو دی جا رہی تھی کہ اس حکومت کو ہٹا کر ایک ایسی حکومت چاری کی جائے جو عراقی ہو یعنی حکومت وہ فیصلہ کرے جو عراقی چاہتے ہوں نہ کہ وہ فیصلہ کرے جو کی لندن میں بیٹھ کے انگریز چاہتے ہیں دوستو ستہ حسین بھی حکومت کے خلاف ہونے والے اس طرح کے ریلیو میں ہمیشہ شامل ہوا کرتے تھے وہ کوئی بھی ایسا موقع اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا جو عراق کی ازادی کی اس مومنٹ سے چڑے ہوں عراق کی ازادی کی اس مومنٹ سے چڑے ہونے کے وجہ سے ہی بہت کم عمر میں انہوں نے بات نام کی وہ پولٹیکل پارٹی بھی جو کر لی تھی جس میں احمد حسن الوکر باگ ہی جڑے ہوئے تھے احمد حسن الوکر نے صرف صدام حسین کے گاؤں کے رہنے والے تھے بلکہ ان کے دور کے رشتدار بھی لگا کرتے تھے دھیے دنے ان کا قدر بھی پولٹیکل پارٹی میں بڑھتا چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ عراق کی سیاسی تصویر بھی بدل دی گئی کچھ ہی وقت میں انگریزوں کے شارع پر کام کرنے والی حکومت نہ ہی گرائی گئی بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ بارٹی بھی پاور میں بھی آ گئی جس میں صدام حسین تھے بات نام کی اس پولٹیکل پارٹی کی پاور بھی آنے کے بعد احمد حسن الوکر کو عراق دیش کا نیا راشتر پتی بھی بنایا گیا احمد حسن الوکر کے دور میں پارٹی کی طرف سے صدام حسین کو نمبر ٹو کی پوزیشن دی گئی یعنی صدام حسین کو عراق کا دوسرا ساتھا قدور آدمی بنایا گیا تھا مگر ہنانے کی بات یہ ہے اس دور میں عراق کے راشتر پتی احمد حسن الوکر تھے لیکن پوری سرکار صدام حسین کی ہی چلائے زیادہ شورت صدام حسین کی ہو چکی تھی صدام حسین کی ارہدت کے بغیر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا فیصلہ بھی نہیں دیا جا سکتا تھا یعنی صدام حسین اسی دور سے ہی عراق دیش کے اگھوزت راشتر پتی بن چکے تھے اس دور میں ہی صدام حسین نے عراق دیش کے لیے کچھ ایسے فیصلے لیے جنہیں آج تک نہیں بھولایا جا سکتا ہے صدام حسین نے عراق میں موجود سارے تیل کو عراقی گورنمنٹ کے انڈر میں لے لیا جس کی وجہ سے عراقی گورنمنٹ کی آمدنی بڑی ساتھی ساتھ آمدنی بڑھنے پر ان سارے پیسوں کا استعمال عراقی ڈیوروپمنٹ میں خرچ کیا گیا تھا صدام حسین نے اس دور میں نہ صرف عراق میں اچھے کولیس اور اسکول کھل ہوئے بلکہ ساتھ ساتھ اچھی سڑک کا بھی نرمان کیا وزلی پانی کی وہ ساری پریشانیاں دور کی جو پہلے کی حکومت میں ہوا کرتی تھی یہی وہ دور تھا کہ جب صدام حسین کا نام اچانت سے پوری دنیا میں ایک طاقتور نیتہ کے طور پر اگرا اور پہلے سے ہی پوری دنیا کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بہت جلد آنے والے دنوں میں صدام حسین ہی پوری عراق کا حکمران بن جائیں گے اور یقیناً ایسا ہی ہوا کیونکہ جہاں ایک طرف ان دنیا صدام حسین کی شہرت آسمانوں کو اچھو رہی تھی تو وہیں دوسری طرح احمد حسن البکر حس سے زیادہ بیمار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بہت ہی جن احمد حسن البکر نے استفاہ دے دیا اور احمد حسن البکر کے استفاہ دینے کے بعد صدام حسین ہی عراق کے راشتر پتی بنے اور یہیں سے صدام حسین کی وہ کہانی شروع ہوئی کہ جو آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے صدام حسین کے راشتر پتی بننے کے بعد عراق کی حالت بیسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے انیس سو سی میں ہی عراق اور ایران کے بیج بڑی جبردست جنگ شروع ہو گئی یہ جنگ ایک یا دو سال نہیں بلکہ لگتار آٹھ سال تک تھے جاری رہی جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن نقصان حد سے زیادہ ہوا دونوں ہی دیش حد سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے اور اس جنگ میں لاکھوں لوگوں کو اپنی جانگ نہیں گوانی پڑی تھی اور ایرانی کی بات یہ ہے کہ ایران اور ایران کی بیج ہونے والی اس جنگ میں بہت سارے دیشوں کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی ایرانی صدام حسین کو سپورٹ کر رہا تھا اور اس جنگ میں امریکہ نے صدام حسین کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح سے مدد کی تھی انیس سو ٹھسی کے بعد ایران اپنی پرانی جنگ کا نقصان سے پورا بھی نہیں تھا کہ صدام حسین نے کوئیت پر حملہ کرنے کا اوڈر جاری کر دیا اور کچھ وقت کے اندر ہی پورے ایران کی فوج نے کوئیت پر قبضہ کر لیا صدام حسین کا کوئیت پر حملہ کرنے کے پیچھے کئی وجہ بتائی جاتی ہیں بتائی جاتا ہے کہ کوئیت نے اس دور میں ایران کے دشمنوں کے اشارے پر تیل کی قیمت بہت زیادہ کم کر دی تھی جس کی وجہ سے ایران کو حس سے زیادہ نقصان ہونے لگا تھا اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کوئیت کے کسی بڑے شیخ نے ایران کی دورتوں کے خلاف غلط زبان گستمان کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ کوئیت نے ایران کے بیٹھ ہونے والی جنگ میں ایران کی مالی دور پر بھی مدد کری تھی جس کی وجہ سے ایران کوئیت کا قرصدار ہو گیا تھا اور جب ایران کے فائننس منسٹر نے صدام حسین کو بتایا کہ کوئیت کے شیخ ایران کے عورتوں کے خلاف غلط زبان کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ سن کر صدام حسین کو بہت رسا آیا اور انہوں نے فوراں کوئیت پر حملہ کرنے کا حول جاری کیا فیلحال دوستو صدام حسین کی قویت پر حملہ کرنے کی وجہ کوئی بھی ہو لیکن یہ قبضہ صدام حسین کے لئے بہت خطرناک ثابت ہوا کیونکہ صدام حسین کے قویت پر قبضہ کرنے کے فوراں بعد ہی عرف کے سارے شیخ ایک جھٹ ہو کے صدام حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے یہاں تک کی کوئی وہ امریکہ بھی کھل کے عراق کے سامنے آ چکا تھا کی جو ابھی تک عراق کے دوست مانا جاتا تھا یہی سے صدام حسین اور امریکہ کی دشمنی کا آگاس ہوا تھا اور کچھ دنوں کے بعد ہی امریکہ اور بہت سارے عراق ملک کے سپورٹ کوئیت سے عراق کی فوج کو باہر نکال دیا گیا دوستو قویت بلے ہی آزاد ہو گیا تھا مگر صدام حسین اور امریکہ کے بیچ کی دشمنی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی بلکہ دن پہ دن اور زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ قویت پر قبضہ کے بعد امریکہ کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ صدام حسین حس سے زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے صدام حسین کا کنٹرول کے لیے صدام حسین کے اوپر حس سے زیادہ دواب بنانے شروع کر دیے تھے اس کے علاوہ صدام حسین سے امریکہ کے دشمنی کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ عراق بھی دوسرے دیشوں کی طرح اپنے تیل کا سارا سسٹم ہمارے حوالے کر دے یعنی ہمارے دیش کی کمپنیز ہی دوسرے عرب دیشوں کی طرح ہی عراق کے دیش کا تیل کے ریٹ بھی خود ہی فکس کرے لیکن صدام حسین امریکہ کی اشرت کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے اور یہ ماننا تھا کہ عراق کا سارا تیل عراق کے لوگوں کا ہے یہ عراق کے لوگوں کے لیے عراق کی طرف سے ملا ہوا ایک توفہ ہے جس کو میں گیجے طرح سے سودا نہیں کر سکتا ہوں صدام حسین اور امریکہ کے بیچ کی یہ کہانی ابھی چل ہی رہی تھی کہ انہی دنوں امریکہ میں وہ خطرناک حملہ ہو گیا پھر اسے ہم نائن الیون کے نام سے جانتے ہیں رسم ہزار لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی تھی اور امریکہ کا اس حملے کا ذمہ دار سیدھے دور پر صدام حسین کو ٹہر آیا اور صدام حسین پر یہ اقزام لگایا صدام حسین نے عراق میں ایسے کیمیکل ہتھیار شکا کر رکھے ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے لیکن صدام حسین نے اس الزام کو سینے سے ہی نکار دیا تھا اور صدام حسین کے یہ کہنا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عراق میں کبھی آتنگوات پنک ہی نہیں سکتا ہے لیکن امریکہ صدام حسین کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ ہر حال میں صدام حسین سے اپنے پیچھے چھوڑانا چاہتے تھے اس لیے امریکہ نے دوہزار دو میں صدام حسین کا یہ مدہ یونائٹیڈ نیشن میں اٹھایا جس کے بعد یہ تیہ کیا گیا تھا کہ یونائٹیڈ نیشن کے طرف سے ایک ٹیم بھیجے جائے گی جو عراق میں جا کر اس بات کی انکوائری کرے گی کیا عراق میں سچ مچ ایسے ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں آخر کار دوہزار دو میں ہی یہ پوری ٹیم عراق پہنچی اور بڑی لمبی چین بھی چھانبین کے بعد بھی اس ٹیم کو کوئی ایسے ہتھیار نہ مل سکے جن کے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ امریکہ کی طرف جو انظام لگائے گئے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں لیکن امریکہ ابھی بھی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا آخر کار جنوری دوزار دین میں امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم سدہ حسین کے سامنے دو شرطیں رکھتے ہیں پہلی ہے کہ سدہ حسین ان ساری قیمگر ہتھیاروں کو باہر نکال دیں جو انہوں نے چھپا کر رکھے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان ہتھیاروں کو باہر نکالنے کے بعد خود بھی عراق دیش کو چھوڑ دیں ورنہ ایسا نہ کرنے پر امریکہ بہت جلد ہی عراق پر حملہ کر دے گا فیوریڈ دوزار تیس میں سدہ حسین نے ایک پریسک اور پریسک کی اور پھر سے ان سارے الزام کو نکال دیا کہ جو امریکہ کی طرف سے لگائے جا رہے تھے اور سدہ حسین نے یونائٹیڈ نیشن کی اس ٹیم کا گائرہ کیا جو پہلے ہی عراق کا دورہ کر چکی تھی اور اسے کسی بھی طرح کا کوئی ہتھیار ہاتھ نہ لگ سکا تھا اور سدہ حسین نے کہا کہ امریکہ بینہ وضاہی زد پر علا ہوا ہے اور ہم بھی ان کے گونہ شرط ماننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ عراقی کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہمیشہ اپنا ملک کے ہاتھیں ڈڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے سدہ حسین کے اس جواب نے امریکہ کے راشترپتی جوڑ بسک کو بسہ اور زیادہ بڑا دیا تھا جس کی وجہ سے دوزار تین میں ہی امریکہ نے بریٹش کی مدد سے دوزار تین میں ہی عراق پہ حملہ کر دیا تھا اور بہت جلد ہی امریکہ بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا امریکہ نے تو بغداد پر تو قبضہ کر لیا تھا لیکن سدہ حسین کو پکڑنے میں ناکامیاب رہے تھے لیکن لگتانوں مہینے کی تلاش کے بعد سدہ حسین کو بن کر کے اندر سے گرفتار کیا تھا کٹیز گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر دین سال تک کیس چلایا گیا جس کے بعد تیس ستمبر دوزار چھینے کو انہیں فاسی پر چڑھا دیا گیا فاسی کی سزا ہونے کے بعد سدہ حسین نے امریکہ سے ایک گزارش بھی کی تھی کیونکہ وہ ایک آرمی کا جوان ہے اس لیے انہیں سمان کے ساتھ گولی مارک کر سزا دی جائے لیکن امریکہ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ہر حال میں فاسی کی سزا ہی فاسی سے پہلے سدہ حسین نے اپنے چہرے پر مقارنہ کا پیلے سے پہلے ہی منع کر دیا تھا جو ہر فاسی پر چڑھا جانے والے کو پہنائے جاتا ہے تاکہ سارے لوگ دیکھیں اور جانیں کی مرتے وقت میرے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے ساتھی ساتھ دوستو آپ کے بھی بتاتے چلیں کہ سدہ حسین کے فاسی کے ویڈیو بھی پائرل ہوئے تھے جس میں صاف طور پر دکھایا جا سکتا تھا کہ جہاں کوئی سدہ حسین کو گالیں دے رہا تھا تو ہی سدہ حسین قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے اس کے علاوہ سدہ حسین کی فاسی سے چڑھی ہوئی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جس دن سدہ حسین کو فاسی پر چڑھایا گیا تھا وہ ایدال ازہا کا دن تھا یعنی بکرہ اید کا دن تھا آج سدہ حسین کو اس دنیا سے جائے ہوئے لگ بگ چودہ سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج تک دنیا کے لوگ سدہ حسین پر ایک رائے نہیں رکھتے کیونکہ جہاں طرف ایک طرف کچھ لوگ سدہ حسین کو اپنے ہیرو بتاتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ سدہ حسین کی طلنہ ہٹلر جیسے شخص سے کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ سدہ حسین افتان شاہ اور سیہ اور سنی کے بیج بھی دباؤ کرنے والا انسان تھا بات کرتے ہیں اپنے دیش بھارت کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سدہ حسین اپنے پورے شاہ سنکال میں ہی بھارت دیش کے ایک دوست رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بھارت دیش کے بھی زیادہ تر لوگ سدہ حسین کی فاسی کو غلط ٹہراتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ سدہ حسین کی فاسی کی وجہ صرف اور صرف تیل تھی کیونکہ جو الزام لگا کر عراق دیش پر حملہ کیا گیا تھا اور سدہ حسین کو عرق کیا گیا تھا وہ الزام اس دور میں تو دور بلکہ آج تک بھی صحیح ثابت نہیں ہو پائے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سدہ حسین کے بارے میں یہ بات کلیر تھے کہ سدہ حسین کے دور میں عراق میں سدہ حسین کی ہی شکل کے اور بھی انسان موجود تھے جن کا استعمال سدہ حسین وقت 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 کیا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جب سدہ حسین کو فاسی پر چڑھا گیا تھا تو کچھ دنوں بعد یہ افواہ مناسل ہوئی تھی کہ جیسے انسان کو سدہ حسین سمجھ کر فاسی پر چڑھا گیا ہے وہ سدہ حسین نہیں بلکہ ان کا ڈپلیکیٹ ہے حالکہ یہ افواہ زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکی تھی لہذا دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کو میری پر قتم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں